نمشکار دوستو آج ہم انیلسز کریں گے ایک اور لکھی پام کا اور جانے گے اس پام کی خاص بات یہ ہیں 31 years old female اور ان کے کچھ questions ہیں جوب میں promotion کب تک ہوگا اور اپنا گھر کب تک بنے گا جوب میں کافی tension رہتی ہے اور mental tensions ان کو بہت زیادہ ہے میند stress میں رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو question یہ بھی ہے کہ husband wife دونوں الگ الگ شہروں میں جوب کرتے ہیں تو ساتھ رہنے کا یوگ کب بنے گا چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا پام ہمیں کیا بتاتا ہے سب سے پہلے ہم جب ان کے پام کو دیکھتے ہیں تو ان کا پام pink اور کہہ سکتے ہیں light brown color کا پام ہے pinkish brownish پام ہے جیون میں بتاتا ہے کہ آپ نے ہر چیز اپنی محنت سے اپنی قابلیت سے پائیے لیکن ایسے لوگ جیون میں اچھی growth بھی پاتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں ان کے پام کو یہ دیکھیں ان کا پام دیکھیں تو rectangular پام ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں rectangular پام والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مستش ریکھا بہت اچھی ہوتے ہیں لمبی مستش ریکھا ہوتے ہیں جاتر ہاتھوں میں ایسا دیکھا گیا ہے اور ایسے لوگ کے پاس جیسے کہنا چیز کی برین کی کمی نہیں ہوتی ideas کی کمی نہیں ہوتی یہ لوگ بہت fast working والے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ان کی مستش ریکھا دیکھیں تو یہاں سے اس طرح سے جا رہی ہے اور یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ بھی ہو رہی ہے ان کی مستش ریکھا جب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ mind کا quality کافی اچھی ہونا mind جیسے sharp ہونا learning power اچھی ہونا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ان کے ہی ہاں پر ہاتھ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں cuts آ رہے ہیں یہ اس طرح سے یہ اتنے گہرے گہرے cuts یہ آ رہے ہیں مسش ریکھا پہ تو یہ کیا ہوتا ہے یہ cuts نا انسان کے mind کو disturb کرتے ہیں peacefulness کم کرتے ہیں ایسا رکھتا ہے من میں اشانتی ہونا ان کے اگر ہم دیکھیں تو یہ سمیں early 20s کا سمیں یہ کافی منہ شانت ان کا رہا ہوگا یہاں پر دیکھیں تو starting سے ہی یہ ریکھا الگ ہو گئی ہے تو مسش ریکھا اور بھاگے ریکھا الگ چل رہی ہیں ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان early age میں earning کرنا ان کے اگر ہوتا ہے کہ پریوار سے تھوڑا سا الگ یا دور رہنا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اب ان کے ان کے دیکھیں یہاں پر پہلے تو یہاں پر ان کا mind بہت disturb لگ رہا ہے ان کے 20s کی بات کریں اب یہ دیکھیں یہاں پر ان کے یہ اس طرح کے cuts ان کے آ رہے ہیں جب اس طرح کے cuts مسش ریکھا میں ہو اور مسش ریکھا ان کی دیکھیں تو کھردوری ہے rough سی ہے اب یہ دیکھیں تو یہ darkness آ رہی ہے یہاں پر بھی دیکھیں darkness آ رہی ہے یہ roughness life میں unsatisfactions آنا life میں toughness آنا پریشانیوں دکھتوں کا بڑھنا آپ نوکری کر رہے ہو پیسہ کمارے ہو لیکن آپ کا مند خوش نہیں ہے آپ کے دماغ میں ایک ہر وقت تو کچھ ڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ خوشی نہیں ہے آپ آس پاس کے ماحول سے خوش نہیں ہو یہ ساری چیزیں life میں اکیلا پن محسوس کرنا ہمیشہ چنتہ میں لگے رہنا پتہ نہیں سب ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا کیسے چلے گا جیسے ایک تھکانسی محسوس کرنا mental stress آپ وہ چیز آپ face کر رہے ہیں اگر ہم ان کا دیکھیں تو آگے جو ہے یہاں پر جا کے یہ دو پارٹس میں divide ہو رہی ہے یہ تقریبا مجھے دکھاتا ہے 48 کے آس پاس 48-50 کے آس پاس تو کچھ جیون میں نیا change آنا بڑا change آنا اور ایسا لگتا ہے کہ اس change میں کوئی ہو سکتا ہے کہ نئے طریقے کا جیون شروع کرنا جیسے کہ آپ نے کوئی retirement لے لیا یا job چھوڑ کے آپ اپنے husband کے پاس shift ہو گئے اس طرح کی کوئی چیز دیکھنا اب ایسا الگ رہنے کا یوگ کیوں بن رہا دیکھیں یہاں پرنکی اگر ہم اس کو دیکھیں ویوار ایخہ کو یہ دیکھیں یہ دو پارٹس میں divide ہو رہی ہے اس طرح سے تو یہ کیا ہوتا پتی پتنی میں دوری بنوا دیتی ہے پتی پتنی میں دور رہنا دوری بنوا دینا آپس میں پیار بہت ہے لیکن کیا ہوتا ہے ساتھ رہنے کو نہیں ملنا circumstances ایسے ہیں تو یہ وہی چیز دکھا رہا ہے ہاتھ میں ریکھاؤں کا اگر میں دیکھوں تو جال سا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے cuts یہ بہت آ رہے یہ تو جیسے جب کیا ہوتا ہے من پریشان ہوتا ہے من میں خوشی نہ ہو unsatisfactions ہوں تو یہ اس طرح کے جال بھی دکھائی دینے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں کی جب آپ کا من نہیں لگ رہا جیسا ہوتا ہے کبھی ہم کسی city میں رہتے رہتے بور ہو جاتے ہیں یا روز ایک ہی وات ورن میں رہتے رہتے بور ہو جانا سٹریس بنتے رہنا entertainment کے کوئی سادھن نہ ہونا یہ ساری چیزیں اور جب اس طرح کی مستش ریکھا جب disturbing ہو تو انسان ایسا ہی محسوس کرتا ہے مطلب لگتا ہے میں کہاں فز گئی ہوں میں کیسے اس stateی سے باہر نکلوں میں کہیں جا نہیں سکتی آ نہیں سکتی میں کیسے کروں وہ ساری چیزیں اس problem کا کیا انتا ہے میری problem کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا میں کوئی solution نہیں دیکھ رہا ایسی کچھ چیزوں کا tension ہونا ہر طرف سے جیسے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو office میں بھی سننے کو مل رہا ہے گھر پہ آ رہے تو گھر کے کام ساری چیزوں کا burden سا ہر چیز burden سا جیون میں بن جاتی ہے تو وہ ایسا experience انسان کو پریشان کر دیتا ہے من میں کوئی خوشی نہیں ہونا یہ unsatisfaction کے بہاو آتے رہنا کہ میں سب پیسہ آ رہا ہے لیکن پیسہ وہ خوشی نہیں دے رہا اب بات کرتے ہیں دیکھیں ان کی بھاگے ریکھا کی اور چلتے پہلے یہاں سے نکلی اس طرح کی بھاگے ریکھا ہے تو اب دیکھیں بھاگے ریکھا جسے ایک early age سے earning بھی بتاتی ہے ساتھ میں کہ ایسے واتا ورن میں پڑنا ملنا کہ جہاں پر آپ کو ایک اچھی پرورش ملی یہاں پر دیکھیں ایک cut مجھے دیکھتا ہے تو یہ کچھ چینج مجھے دیکھا یہ 26 کے آس پاس کوئی چینج ہے تھا ان کے 24 سے 26 کے آس پاس کوئی بڑا چینج ان کے جیون میں آیا یہاں پر 31 اگر ہم دیکھیں 31 order 33 تک کے بیچ میں ایک بڑا چینج ہے یہ بڑا خرچے کی اور اشارہ کرتا ہے ان کا question تھا گھر خریدنے کے بارے میں تو یہ گھر خریدنے کا سمیں بیسٹ ہے ان کے لئے 31 سے 33 کے بیچ میں یہ گھر خریدنے کے لئے ان کے لئے بیسٹ ٹائم ہے اور یوگ اچھے سٹرونگ من رہے کوئی بڑے خرچے کی اور انڈیکیشن ہے یہاں پر 35 پہ بھی یہ کوئی خرچہ کریں گی اور پھر اس کے بعد 38 40 پہ یہ بڑا خرچہ کرتی بھی دکھ رہے گی اس طرح کی یوگ بن رہے پھر اس کے بعد بھاگے رہے گا اس طرح سیدھی چلی 48 پہ یہ مجھے لگتا ہے کوئی ریٹائرمنٹ وغیرہ لینا یا جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو لائف میں بڑا انویسمنٹ اور کوئی بڑا انویسمنٹ کرنا بچے کی ایڈیکیشن کے لئے یا بچے کی شادی کچھ بھی اس طرح کا یا آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہو اس طرح کی چیز اور مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ ریٹائرمنٹ لے لیں گی اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریکھا دوسری ایڈننگ موڈ دکھا رہی ہے یہاں پر اگر ہم اس ریکھا کو یہاں سے دیکھیں یہاں پر آئی ہی ریکھا یہ ایڈننگ موڈ دوسرا ایڈنگ موڈ چلے گا ان کا تو یہ 48 کے آس پاس کوئی بڑا ڈیسنزن لے کے کہ اب ایڈننگ کا کوئی دوسرا مجھے دیکھنا چاہیے وہ ایسا کچھ یہ کرنے کی سوچ سکتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں یہاں پر اگر میں دکھاؤں تو بہت ہی بڑیہ لوٹس کا چنن ان کے ہاتھ میں دیکھیں یہ اس طرح سے ایسے لوٹس کا چنن بن رہا ہے بہت ہی بڑیہ یہ کمل کا فول لکشمی وان مناتا ہے دھنوان مناتا ہے انسان کو جیون میں جتی بھی اچھائیں ہوتی ہیں اپنے جیسا کی گاڑی گھر جو بھی اچھائیں وہ سب پوری کراتا ہے اور خاص اور سے کئی بار ایسے لوگ دو گھر تو آرام سے بنا ہی لیتے ہیں دو سے تین پروپٹی ان کی ہو جاتی ہیں یہ اس طرح کا یوگ ان کے ہاتھ میں بن رہا ہے اب ان کے ہاتھ میں لائف لائن پر آتے ہیں تو یہ دیکھیں لائف لائن کچھ اس طرح سے چل رہی ہے یہ دیکھیں کتنے کٹ سے اتنی راہو رہا ہے سٹرگل پریشانیاں عدکتیں ٹریول یہ ساری چیزیں جیسا ہوتا نا کی برڈن ہر چیز کو ایسا کچھ دیکھ رہا ہے تقریباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی لائف یہ تقریباً 38-40 تک اسی طرح کا سینیریو دکھا رہی ہیں تھوڑا تھوڑا دیرے اگر ہم دیکھیں یہاں سے 40 تک کا جو سمیم نے دیکھا اس کے بعد سے یہ تھوڑا بیٹرمنٹ دیکھ رہا ہے تھوڑا شانتی آ جانا جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے گھر بنا لیا آپ اس ریکھا کو دیکھئے دیکھیں اس ریکھا کا ٹیکچر دیکھئے آپ اس ریکھا کا ٹیکچر دیکھئے اور آ گئی ہے دیکھیں اس طرح ٹیکچر تو یہ بلکل یہ جو الگ رہنا یا دپریشن یہ ساری چیزیں یہی ٹینشن ورکلوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب جتنی کیپیسٹی اس سے زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے لوگ آرڈر پہ آرڈر آپ کو دے رہے کہ یہ کرو وہ کرو ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا یہ ساری چیزوں کی ٹینشن بنی رہنا اس طرح کا یوگ دیکھ رہا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ برڈن تھوڑا سا 40 کے آس پاس جا کے کم ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ اور پیس فل لائف دیکھ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں دیکھ رہی ہیں اور لائف میں جیسے ہوتا ہے تھوڑا کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں ایک سیٹسفیکشن لیول آنا کہ بھئی اپنے گھر میں پہنچ گئے بچہ بھی بڑے ہو رہے ہیں دیرے دیرے ساری چیزیں اس طرح سے سیٹ بیٹھنا اپنے من چاہی آنا اب ان کے دیکھیں یہاں پر ہردہ ریکھا یہ دیکھیں ہردہ ریکھا اس طرح سے چل رہی ہے یہ گوربنٹ سے بھی بینفیٹس دیلاتی ہے یہ اس طرح کی ہردہ ریکھا اب یہ دیکھیں کہ ہردہ رہے گا گھوڑائے گھوڑائے سے رہنا من میں ٹینشن پریشانی رہنا گھوڑا ہٹ سی محسوس ہونا ڈرڈر سے رہنا ایسی کوئی چیزیں جیون میں فیس کرنا تو ہوتا نا کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھوڑا جانا کہ یہ کیسے ہوگا ارے ایک مسئیبت ختم نہیں دوسری بھی آ جاتی ہے تو جو ان کی ریکھاؤں میں اگر ہم کٹس دیکھ رہے ہیں وہ یہ سب یہ یہی درش آ رہے ہیں کہ جیسے ایک پرولم ختم نہیں ہوتی دوسری سر پہ آنا یا کئی بھر انسان سنگل ہینڈیڈلی ساری چیزوں کو مینج کرتے کرتے ایک تھکان سی محسوس کرنے لگتا ہے بوری اسی برڈ نسہ وہ ساری چیزیں تو وہ اس کا سٹریس مطلب ہوتا نا کہ آپ جتنا آپ کر رہے اتنا اور کام آئے جا رہا ہے آئے جا رہا ہے اتنا اور آپ کے اوپر ورکلوڈ بڑھ رہا ہے اٹینشنز بڑھ رہی ہیں سپورٹ نہیں مل رہا یہ ساری چیزیں اب دیکھیں یہاں پر گروہ پروت کو اگر میں دیکھوں تو یہ ڈاؤن ہے گروہ پروت شاید انہوں نے اس کے لئے سٹون بھی پہنا ہوا ہے تو یہ دبا ہوا گروہ پروت بھی کیا ہوتا ہے جیون میں اکیلے پن کا احساس ہونا جیسے کبھی تب ہے ٹھیک نہیں ہے تو لگ رہا ہے میں تو اکیلی سی بیٹھی ہوں کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ کی کوئی اکپ چائے بنا کے پلا دے یا کوئی میرے کو ساتھ میں رہے دو پل بات کر لے اس طرح کی چیزوں کا اکیلہ پر محسوس کرنا تو یہ چیزیں یہ چیزیں ایسی دکھتی ہیں اس کے لئے کوئی یلو کلر بڑھانا چاہیے جیسے انہوں نے سٹون پہنا ہوا ہے تو پھر پھر بھی میں بولوں گی کی یلو کلر اپنی ڈریسز میں انکلوڈ کریں یلو کلر کی کورتی ہے یا سٹول ہے یلو اس طرح سے اب یہاں پر ان کے ہینڈ میں دیکھیں تو یہ دیکھئے دھنکی تجوری اچھی کاسی ہے دھنکی کمی نہیں رہے گی اور یہ دیکھیں بینک بیلنس بھی اچھا کاسا بنا لیں گی اب ہاتھ میں چلتے ہیں یہ دیکھیں جیون کا گراف اچھا کاسا چل رہا ہے پہلے جو شروعات میں محنت کریں آگے جیون تک خوب بڑیا بینفیٹس ملتے رہیں گے اب ان کے اونگلیوں پہ چلتے ہیں اب دیکھیں یہاں اونگلی میں گرو کی فنگر اور سورے کی فنگر برابر ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان اپنی لائف میں جو ہے نا لیڈرشپ کوالٹیز بھی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بلبوتے پہ بہت کچھ کرنے کی ان کے اندر ہمت بھی ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں چھوٹی فنگر فرسٹ فیلنس تک آ رہی ہے ایسے میں انیلیٹیکل پاور اچھی ہونا لوجک ریزننگ اچھے ہونا یہ سارے گونہ ان کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں یہاں پر ان کی انگلی میں اب وہ ان کے فنگر پرنٹس پر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک طرح کا ڈبل لوب ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل لوب کیا ہوتا ہے جیون کے الگ الگ ایکسپیرینسز سکھاتا ہے آدھا جیون الگ طریقے کا آدھا جیون دوسری طریقے کا یہ اس طرح کی ایکسپیرینسز چلتے ہیں جیون میں اور ایسے لوگ کیا ہوتا سیلف میڈ پرسنز ہوتے ہیں بینہ کسی سا آ رہے کہ یہ لوگ کسی سا کو بھی کوئی ہلپ نہیں ملی ہوتی ہے سیلف میڈ پرسنز ہوتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا انہل لوب ہے جب بھی اس طرح کا انہل لوب آتا ہے جیون میں کوئی بھی اکھٹنائی ہوتی ہے اپنی سمجھداری سے پار لگا جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہمیں کچھ ریلائنس دکھ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایک پرولم ختم نہیں ہوتی دوسری سر پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے اس طرح کا ایک سٹریس بھرا باہول سہن کرنا یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ دوسروں کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں دوسرے خوش نہیں ہوتے ایسے میں دیکھیں یہاں پر میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا انہل لوب ہے جیون میں کئی بھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے اپنی محنت قابلیت سے جو آگے بڑھتے ہیں نام روشن کرتے ہیں اپنا ایک اگزامپل سیٹ کرتے ہیں رشتہ دار میں ہو چاہے اپنے جاننے والوں میں ہو سب میں ان کا چیزیں اب اس لئے یہ آفس میں بھی پریشان ہوں گی یہاں پر لیکن دیکھیں یہ ایک چیز میں بولوں گی یہ اس طرح کی لائنس آ رہی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پروٹیکشن ملتی ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ سے تھوڑا سا بچے رہیں یہاں پر یہ فنگر کا فرسٹ فیلنچ کافی زیادہ بڑا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے دماغ سے کام لینا ایک ہوتا ہے کی کانشیس اوپن کر کے رکھنا اپنے مائنڈ کو ایکسپلور کرنا ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر کی لوجک ریزننگ ہر چیز پر ریسرچ کرنا یہ سب چیزیں دماغ کو کھلا رکھنا اور کہہ سکتے ہیں آپ کی بات کی گہرائی تک جانا یہ سب چیزیں کالیت دیکھتی ہیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹڈ سی بھی ایفنگر تو ایسے لوگوں کو کئی بار نا ڈرائنگ کا شوق ہوتا ہے یا ٹیکٹ فلنیس چیزیں ہوتا ہے نا کی ایک دم بٹی نیچر ایک دم شارپ تھنکنگ فاسٹ تھنکنگ یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں اب یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں یہاں پر بودھ کی فنگر پر یہ سٹینڈنگ لائن بھی دیکھتی ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے پیسے روپے کے ماملے میں بھی یہ لوگ کافی شارپ ہوتے ہیں اب چلتے ہیں ان کے تھمکیوں اور دیکھیں ان کا تھم ہمیں کیا بتاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا انہوں لیوپ ہے اپنے پریوار سے بہت پیار کرنا پریوار پر جانن اچھاور کرنا ایسی فیمیلز کا کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہزمن بچے ان کے لئے یہ پریوار بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے کہ میرا پریوار پریوار ہی میرے لے سب کچھ ہے کتنی بھی کتنی بھی بڑی ڈیزگمیشن پر پہ پہنچ جائے ان کے لئے ہوتا ہے کہ میرا پریوار ہے تو سب کچھ ہے پریوار کے بینہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ اس طرح کی فیمیلز ہوتے ہیں پوری طرح سے اپنے فیمیلی پر ڈیڈیکیٹڈ رہتی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا لائنز ہیں ان کے ہاتھ میں یہ سٹریس منتر لمبے سمیتہ کریں روز ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک گائیتری منتر کا تین بار جاپ آپ کریں روز ڈیلی تین بار گائیتری منتر بولیں اور تین بار گائیتری منتر بول کے صبح جیسے نہا کے پوجا کرتے ہیں تو گائیتری منتر بول کے تب اپنے آفیس جائیں یا اپنے ورک فرم ہوم اگر کر رہی ہیں تو وہ تب شروعات کریں تو اس سے اچھا بینیفٹ ملتا ہے یہ سب لائنز کا جو اثر ہے وہ نلیفائے ہوتا ہے دیکھیں یسین کا کوشن تھا پروموشن کے لئے جب ہاتھ میں اتنی زیادہ نیگٹیو لائنز ہوں ریکھاؤں کا جال ہو تو کیا ہوتا ہے چانسز آتے ہیں بغل سے نکل جاتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں اپورچنٹی ہاتھ سے آتے آتے فسل جاتی ہے تو یہ ساری پرولمز جو یہی ایک سلیوشن ہے اب دیکھیں ہاتھ میں یہاں پر یہ بہت ہی بڑیا یب کا نشان ہے جو انسان کے جیون کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنسکاری پریوار میں جنم لینا پریوار کی ایمان مریادہ کو فالو کرنا یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں یہ دیکھیں لائن آف ٹریولز بھی ان کے ہاتھ میں بہت اچھی ہے لائن فیملی ان کے ہاتھ میں بہت اچھی ہے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں بچے سے سکھ بھی ان کے ہاتھ میں بہت بڑیا طریقے سے دیکھ رہا ہے اگر دیکھیں بات کریں تو ویل پاور بہت بڑیا ہے لوجک پلیننگ بھی ان کا بہت اچھا ہے یہاں پر انگوٹھا ایک دم سٹریٹ ہے یعنی جو من میں ٹھان لیتی ہیں وہ کر کے دکھاتی ہیں ایسے لوگ جیون میں ہار ماننا پسند نہیں کرتے آنڈی آئے تو فان آئے میں کر کے دکھاؤں گی میں کر سکتی ہوں یہ ساری چیزیں مجھے دکھتی ہیں اب چلتے ہیں ان کے لیفٹ ہینڈ کے فنگر پرنٹس پہ دیکھیں وہاں میں کیا ملتا ہے اب دیکھیں یہاں پر بہت ہی بڑیا چکر کا نشان ہے تو ایسے لوگ کیا ہوتا ہے نالیجیبل بہت ہوتے ہیں بہت سارے ٹاپکس کی نالیج ہوتی ہیں ان کو یہ ایک ٹاپکس تک لیمیٹیڈ نہیں رہتے ان کے اپنے رائٹ ہم نے ہم نے ڈبل لوب دیکھا تو جیون میں کیا ہوتا ہے ترہ ترہ کی نالیج لینا یہ سارے گونہ ان کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اگین یہ ترہ کی سٹریس کی لائنز ہیں یہ ہمیں بتاتا دونوں ہینڈ لوب بتا دیتا ہے کی ایسے لوگ کیا ہوتا کہ میں کسی سے بھی بات کر کے پانچ منٹ کے اندر بتا دیں کون میرا اپنا کون پر آیا ہے خالی کی ٹائم پاس کرنے آیا ہے یا یہ واقعہ میں کچھ یہ صالیڈ بات کرنے آیا کون میرے اپنے کون میرے کو دھوکہ دینے کی سوچتے یہ ساری جو انسان کی گیان ہوتا ہے انسانی گیان یہ بہت اچھا ان کے اندر دیکھا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک پکاک سائن ہے جب بھی اس طرح پکاک سائن ہوتا ہے انسان اپنی لائف میں کبھی نہ اپنا پروفیشن چینج کرتا یہ اپنا پروفیشن چینج کرنا یہ دیکھیں یہ اس طرح کی لائن سے سٹریس دے رہا اب یہاں پر ان کے اس طرح کا ایک انہل لوب دکھ رہا ہے میں ہم نے رائٹ ہنڈ میں بھی انہل لوب دیکھا تھا جب بھی اس طرح کا انہل لوب ہوتے ہیں انسان کو جیون میں کیا ہوتا ہے کی سٹاک شیئر مارکیٹ جوا سٹھا اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے نہیں تو نقصان ہوتا ہے کبھی بھی کسی پر وشواس کر پیسہ دیں گی کسی سکیم میں پیسہ ڈال دیں گی کہ اس کہنے پر میں نے ڈال دیا اس دیکھا دیکھی ڈال دیا نہیں ان کو نقصان ہوگا تو سوچ سمجھ کے یہ اپنے چیزوں کو کسی کو پیسہ دی رہی ہے تو یہ سوچ کے دیں کہ ڈونیشن کے طور پر دے رہے ہیں ہیلپ کے طور پر دے رہے ہیں کہ واپس نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں اب چلتے ان کے تھم پر اب دیکھیں یہاں پر ہمیں جب بھی اس طرح کا ڈبل لوب آتا ہے انسان کے جیون میں بہت ٹویسٹ آتے ہیں مطلب ایسا لگے گا پہلا جیون آگے جیون جیون آگے جیون مد لائف آگ طریقے کی اس طرح کے چینجز بہت آتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا یہ مطلب ان کے اندر ہوتا کہ میں اور کچھ بیٹر کروں اور کچھ الگ کروں یہ چیز بہت ان کے اندر ہوتی ہے اور لائف میں ٹویسٹ آنا بار بار چینجز آنا یہ ساری چیز ہوتے چینج ان کے اندر کا ایک یہ منوٹنس جیون نہیں جی سکتے کہ بھائی ایک بار شیٹ پہ بیٹھے تو پوری جنگی لائن سامنے دیکھ رہی ہیں یہ پر دیکھ یہ ان کا یہ بل پاور اچھی خاصی ہے لوجک پلاننگ اچھا ہے فیملی لائن اچھی ہے ساتھ میں ٹرابلنگ لائن اچھی ہے یہ دیکھیں یہ اپنے چینج ان کی آگے کی جو لائف رہے گی اب سے اور آگے جیسے جیسے دیکھیں ان کے دس کی دس انگلیوں کو سمرائز کریں تو ہمیں ان کے ہاتھ میں دو دبل لوپس دیکھیں ساتھ میں ان کے ہاتھ میں ایک پکاک سائن بھی دیکھا ہوتا کیا جب اس طرح کا ہینڈ ہوتا ہے تو انسان کے جیون میں کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو گیونگ ہینڈ ہیں جیسے پریوار کے لئے بہت کچھ کرنا اس طرح کی چیزیں کرنے والے آفس میں بھی سب کے لئے دیووٹڈ رہنا یہ اس طرح کے ہینڈ ہیں ان کو یہ سوچیں گی کہ کوئی میرے لئے آکر بہت کچھ کر جائے جتنا میں نے کر آدھا بھی کر جائے تو نہیں یہ giving hands سب کے لئے love دینا سب کے لئے کر نا یہ ایسے والے لوگ ہیں اس طرح کا female hand مجھے دکھتا ہے اب چلتے ہیں ان کے mounts پر دیکھیں پروت ہمیں کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ گرو پروت ہم نے دیکھا تھا down ہے تو جیون میں تھوڑا محسوس کرنا apex کا چن time to time knowledge update کرتے ہیں ایسے لوگ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھا یہاں سے آئی اور یہ دیکھئی یہ بچپن کی چوٹ وغیرہ اس طرح بچپن میں کوئی stress چوٹ پاس سات سال تک میں چوٹ لگنا وہ دکھاتی ہے اس طرح ہی دیکھ جیسے ہوتا ہے voluntary work کر دوں کسی کی مدد کر دوں اس طرح کا دیاتم کی اور ربید من لگنا یہاں پر دیکھیں یہ شنی پروت flat ہے اور ہم نے یہاں lotus کا چند بھی دیکھا تھا جو اپنے آپ میں ہاتھ کو مجبوط بناتا ہے اور دیکھا جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کی lines بھی آ رہی ہیں تو یہ چھوٹا سا سکوئر type بن ریکٹینگل type بن رہا تو ایک اچھا جیون جینا ایک سکھی جیون جینا اس طرح کی اچھائیں ہو نا یہاں پر دیکھئے یہ اس طرح knowledge کی ریکھا بہت اچھی ہے ان یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں یہ بہت ہی بڑی مشلی کا چن ہے جو کریئر میں اچھی growth دکھاتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں پور پر ریکھا ہے پر اچھے کرموں کا فل ملنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سور ریکھا اس طرح ہم نے جیون میں دیکھا یہ ایسے کسی فیلڈ سے جھڑ دوسروں کو گیان دینا کنسلٹینسیز دینا گائیڈنس دینا ایسی کچھ چیز ہیں اور یہ آگے جا کے اپنے کام کرنے کے اور بھی اشارہ کرواتی ہیں یہ سور ریکھا جب اتنی لمبی ہو نا تو خوب نیم فیم ملتا ساتھ ہی رشتہ داروں میں جان پچان والوں میں مطلب کی اگزامپل سیٹ ہو جانا ایسے والی چیز ہیں اور بھاگے ریکھا میں جب جوڑ رہی ہیں تو یہ بہت اچھا فل ملتا جیون میں کچھ بڑا کرنا اب یہ ہم نے مشلی کچھ نے بھی دیکھا تو کریئر میں اچھی گروہ ہے ایسے لوگ بہت بڑی پوسٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں تو جو چاہتی ہیں یہ پوسٹ وہ ملیں گی لیکن جیسے میں نے جیسے 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 کم سے کم ڈیڑھ ورش تک اس سے انہیں کافی بینیفٹ ملیں گے دیرے دیرے جیسے لائنز کی اثر ہوں گے ہاتھ میں چینجز بھی آتے میں نے دیکھا ریکھائیں بھی جیسے پروموشن کی لائنز یا جو پیسہ دلوانے والی بڑے دیکھا ہے فل فلیش لی ورک کرتی کیونکہ ہاتھ میں آپ کے کتنے بھی اچھے سائنز ہوں لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں نیگیٹیو لائنز ہوں گی تو آپ پوزیٹیو لائنز ورک نہیں کر پاتی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بدھو پروت ان کا اچھا ہے اور کہہ سکتے لوگوں سے بنا کے رکھنا اچھے سب بول چال رکھنا یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں منگل پروت کی اور آتے ہیں دیکھیں منگل پروت ان کا اچھا ہے اندر سے بھی دیکھا جائے تو کیا ہے کہ منگل پروت یہ میڈیم ہے لیکن یہ اپنے ڈر کو کرنا چاہتی جو کی بہت اچھی چیز ہے تو آگے سے بہت confident رہتی ہیں یہاں دیکھیں چندر پروت بھی اچھا ہے ان کا line of travels ان کے ہاتھ میں بہت اچھی ہے اور یہاں پر دیکھیں دور رہ کے پیسہ کمانا اس طرح کی چیزیں دکھا رہی ہے اب دیکھیں شکر پروت اب یہ دیکھیں شکر پروت یہ شیپ ہے میں دیکھا جب بھی شکر پروت اس طرح کا ہوتا ہے اور شکر پروت دیکھیں کیا ہے کہ ایسے لوگ رشتوں کو زیادہ پریاریٹی دیتے سادھا جیون اچھ وچار اور کیا ہوتا کی جیسے پتی سے الگ رہنا پڑ رہا وہ یہ شکر تھوڑا دبا ہوا ہے میں ان کو سجیسٹ کروں گی کہ ویہبو لکشمی کے ورط کریں اسے بہت ریلیف بھی ملے گا اور کوئی راستہ بھی نکلے گا جیسے کہ یہ اپنے husband کے ساتھ جا کے رہ سکے سکے سکھ جائے سادھ ان کو مل سکے تو یہ چیز ہے شکر جب اس طرح کا ڈاؤن شکر ہوتا ہے تو وہ یہ problem جی میں لے کر آتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر کسی سپورٹ بہت اچھا مجھے لگتا ہے husband کا سپورٹ بہت اچھا بچے سپورٹ بہت جی میں گرو پروٹ ڈاؤن ہمیں دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں لیکن یہ دیکھیں spirituality میں من لگنا husband سے support ملنا cross بہت اچھی چیز یہاں پر یہ دیکھیں line of ambitions بہت اچھی ہے جی میں اچھا 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 اب یہ پر یہ دیکھیں شنی پروت flat اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک threshold کا نشان بھی بنا ہو ہے جو ایک oldage luxurious بناتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح کی knowledge کی ریکھا ہے بہت اچھی یہ سب چیزیں دیکھ لیں یہ سور پروت پر اس طرح کی cuts آنا یہ ایسا ہی نہیں ہوتا تو ان کو میرے ساب سے سور کو جل بھی دینا چاہیے تو سور کو جل دینے سے بھی لاب ملے گا یہ دیکھیں inheritance کا بھی کچھ یوگ دکھتا ہے یا کوئی ان کو جسے اگر ہم دیکھیں گرڈل آف بینس بھی اس طرح بنا رہی ہے یہ ترشول ہے اور یہ ساتھ میں گرڈل آف بینس کا شیپ بھی لے رہی ہے یہ کیا ہوتا ہے ایسے پریوار کے لئے بینیفیشل یا پھر جیسے کہہ سکتے ہیں کہ شادی ہو کیا ہزمن کے لئے بینیفیشل اس طرح کو لکھ دینے والی جمعیلہ ہوتی ہیں یہاں پر یہ اس طرح کی لائنس یہ دیکھیں کئی بار پتا کو سٹریس دیتی ہیں یہ تو آنکھوں کو چشمہ پتا سے دوری اس طرح کی چیزیں بھی دلواتی ہیں تو ایسا کچھ پرولمز بھی کرتی ہیں اب دیکھیں یہاں پر بدھ پروت اچھا خاص ہے یہ دیکھیں بدھ کی ریخہ بھی یہاں پر جا رہی ہے تو یہ کنسلٹینس ورک بھی کرواتی ہے اور جیسے مائنڈ کو شارپ کرتی کہ آپ لوگ کو اچھی سلا دیں لوگ کو آپ کی سلا پسند آتی ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ یہ منگل پروت انکا اچھا اندرونی منگل میڈیم ہے یہاں پر ایک سٹار آرہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اپسے دو ورش میں پروپرٹی کا یوگ اچھا ہے تو یہ بتا رہے کہ کوئی سندر سی اچھی پروپرٹی بھی یہ لے سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر چندر پروت اچھا کاسا ہے اور یہاں پر دیکھیں شکر پروت اگین وہی چیز بول رہا جب اس طرح بون ہی ٹائپ ہو گرستی کے سکھ میں تھوڑی سی بادھ لے کر آتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ان کے ہاتھ پر کتنی یہ لائنس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ وجہ ہے ساری چیز مطلب ہوتا سارا آفیس کا بھی سٹریس گھر میں بھی سٹریس ساری جمہداریاں ورکلوڈ بہت زیادہ ہونا یہ ساری چیز دکھا رہے لیکن جیسے جیسے میں نے کہا 48 50 پائے آکے ان کا سٹریس ختم دیکھیں یہ لائن دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کتنا زیادہ سٹریس ان کا دکھ رہا ہے تو یہ جیسے ہوتا نا جیون میں ہارڈ شپ تو یہ گایتری منتر کے جاب سے یہ ساری چیز کا اثر جو ہوتا نا وہ کافی حد تک نلیفائ ہوتا تو یہ سب چیز دکھ رہی ہیں دوسرا یہ دیکھیں یہ پیسہ آ رہا ہے لیکن یہ سیٹس فیکشن دیکھیں کتنے کٹس ہیں بہت زیادہ کٹس یہ بار بار کھٹچے پریشانیاں یہ ساری پہلا بھی انکہ ٹوئنٹی کا جیسے ہم نے رائٹ ہند میں دیکھا تھا کوئی نہ کوئی سٹریس ان کے جیون میں جبر منٹ آنا کی تھوڑا اور ریلیف ملا تھرٹی پہ جا کے لگے گا تھوڑا کچھ تو شانتی ملی اس طرح کا جیون پھر تھرٹی پہ لگے گا اور شانتی ملی پھر فورٹی ایٹ پہ تو یہ بہت ریلیف اور ریلیکس جیون جیئنگی ہے اس طرح سے اب دیکھئی گڑڑے گڑڑے سے آرہی تو یہ جو ریڈنیس ہے یہ چیز درش آرہی ہے جب انسان کے جیون میں پریشانی ہوں تو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے من میں دل بھی گھورا آیا من میں پورے ٹائم سٹریس ورک لوڈ ساری چیز تو وہ پریشانی دکھت بنی رہتی چیز دکھا رہے ہاتھ تو اگر ہم دیکھیں تو اوورال ہینڈ اچھا ہے ہی چن بھی ہم نے ترشول کا نشان بھی دیکھا ہم نے مشلی چن بھی دیکھا ان کے رائٹ ہینڈ میں رائٹ ہینڈ وہ ہوتا جو پروریش مات پیتہ دیتے رائٹ ہینڈ وہ ہوتا جو میں ہم خود بناتے ان کے ہاتھ میں ریکھا اچھی بھاگے ریکھا کی بات کریں اچھی ہے دیکھئے مسی ریکھا بھی اچھی ہے تو لیکن کیا ہے کہ سٹریس کی ریکھا ہیں بہت زیادہ ہی سٹریس کی ریکھا ریکھا مہدیٹیشن سے ہی کم چندے دیکھے اور بھی ہم نے نیوی چیزیں دیکھے وہ سب سٹاپ یا تھوڑا سا ورک کم جو ریزلٹس کم مل رہے ہیں یا ورک ٹوڑڑ بڑھ رہا سٹریس بڑھ رہا وہ اسی الائنس کی وجہ سے جیسی الائنس کا اثر نلیفائے ہوگا جیون میں کافی شانتی آ جائے گی تو ہم ایشور سے پراتنہ کریں گے جیون میں خوب خوش کریں تو یہ تھا ان کے ہینڈ کا انیلیس دھنیوال